منگیلی زلے کے گرام چھتونہ میں بیجا قبضہ ہٹانے کا معاملہ ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہے اس بار پنچائد پتنیدھی اور گرامینوں دوارہ سرکاری زمین کے سیمانکن کی مانگ کو لے کر معاملہ گرماتا جا رہا ہے گرامینوں نے پرشاہ سن پر پکشپات کا عروب لگایا انہوں نے کہا ہے کہ پرشاہ سن نے لمبے سمیسے قابض لوگوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلوا کر بے دخل کر دیا ہے جس کی شکایت پر کاروائی کی گئی انہوں نے سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا اب سرکاری زمین کی سیمانکن کی مانگ کلیکٹر سے کی گئی ہے مگر نیجی زمین کی سیمانکن کے عادش جاری کر دیئے گئے اس پر پنچائد پتنیدھی اور گرامین دھنے پر بیٹھ گئے ہیں موقع پر پولیس پوش دھی قینات ہے ادھر سیمانکن کرنے پہنچی ٹیم میں پتواری کی انپستیتی کے قارن سیمانکن پرکریاں نے رسط کر دی گئی ہے ہمارا جمین ہے ہم کو سیمانکن چاہیے یعنی ہم 35-45 عام سے چلا رہے تھے اور یہ جمین کا سیمانکن صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے اور اس کا ہمیں صحیح طریقہ سے سیمانکن چاہیے ہم لوگ سیمانکن کے لئے دیئے ہوئے تھے 246 بطا ایت کا اور وہاں سے ہم کو آدیس ملائے 246 بطا دو کا تو یہاں آنے کے بعد پھر ہم بتائیں کہ ایسا سب سمجھ سے ہم 246 بطا ایت کا چاہتے ہیں لوگ کا نہیں چاہتے ہیں سکمبر 2018 میں تکالی انتھانا پر بھاری بیرناٹ کو جھو سے خریدہ تھا اور یہاں ریجسٹرڈ جیمین ہے کلیوکٹر کے پرمیشن سے آدھی واسے سے سمانے جاتی میں جو پرکریہ ہوتی ہے اس طرح میں تھریدہ تھا پھر ہمیں یہاں جیمین پھول شنگ گوڑ کے نام پہ داشت تھا پھول شنگ گوڑ کے پھول کے پھول fewدو جیمین